ہلو دوستو کریو میں ریفرنس کیسے لینا ہے یا پھر ریفرنس کیسے دینا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ریفرنس کی ضرورت اگر آپ کریو کا 5.0 سے لور ورزن نیچے کا ورزن استعمال کرتے ہیں آپ تو آپ کو ریفرنس سیکشنا بہت ضروری ہے کیسے میں بتاتا ہوں میں ایک ڈروئنگ بنا لیتا ہوں ریفرنس کے لیے اس کو ہم ایک سے سے دور رکھتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سمجھائے تو یہ میں نے باکس بنا لیا ایک اب یہ باکس پہ ہمیں دوسرا ڈروئنگ چاہیے تو ہم کیا کریں گے آپ کو پتہ یہ ایکسٹرڈ کمانڈ پھر سے آن کریں گے جیسے کی اس سرپیس پہ مجھے دوسرا ڈروئنگ چاہیے تو ہم پھر سے ایکسٹرڈ کریں گے ایکسٹرڈ اور یہ سرپیس تو یہاں پہ ڈروئنگ سٹارٹ ہو چکا ہے اس کو ہم سکیچ ویو میں لیں گے تو یہ سامنے آ جائے گا اب میں جیسے ہی دوسرا ڈروئنگ سٹارٹ کرتا ہوں مانورروف لائنگ لائنگ کمانڈ سٹارٹ کرتا ہوں تو پہلا ڈروئنگ جو ہے اس کی ایج دیکھو یہاں پہ ہائیلائٹ ہو رہی ہے یہ جو ہے وہ گرین وہ پہلے ڈروئنگ کی ایج ہے یہ آج کی ورٹیکل ایج ہے یہ West Side کی ورٹیکل ایج ہے تو یہاں سے میں سیلےک کر کے ڈروئنگ بنا سکتا ہوں سب میڈ پوئنٹ پہ سیلےک کر سکتا ہوں میں دوسرا ڈرائنگ بن چکا ہے تو یہ کریو 5.0 ورزن ہے اس لیے یہ possible ہے اگر آپ اس سے لور ورزن یوز کرتے ہو تو آپ کو یہ پہلے ڈرائنگ کا ریفرنس نہیں ملے گا جب آپ دوسرا ڈرائنگ سٹارٹ کرو گے جب آپ دوسرا ڈرائنگ سٹارٹ کرو گے جیسے کہ میں یہ ایکسٹوڈ سٹارٹ کرتا ہوں یہاں سے یہ پلین سیلک کرتا ہوں اور یہ سکیچ بھی تو ہمیں یہ ریفرنس جو ہے وہ نہیں ملے گا جیسے کہ میں یہ ریفرنس سے نہیں ملے گا تو ریفرنس دینا کیسے ہے اگر کریو 5.0 سے لور ورزن ہے تو آپ کو ضرورت پڑے گی تو یہاں پہ آپسن ہے ریفرنسز یہاں پہ دکھرا ہے ریفرنسز ریفرنسز سے کلک کیجئے پھر جو بھی لائن کو آپ کو یوز کرنا ہے پہلے ڈروئنگ کی جو بھی لائن کو آپ کو یوز کرنا ہے اسے سلک کر دیجئے تو وہ ریفرنس کے طور پہ سیو ہو جائے گی پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو اب یہ ریفرنسز بن چکے ہیں سبھی لائنز اب آپ لائن بنا سکتے ہو ٹھیک ہے اس لائن کو ہائلائٹ ہوگی جب آپ یہاں پہ ٹچ کر آئیں گے آپ کا نیا کمانڈ تو یہ لائن جو ہے وہ ہائلائٹ ہوگی ٹھیک ہے تو یہ تھا ریفرنسز کا استعمال اس کے استعمال سے آپ ایک ڈروئنگ کے اوپر دوسرا ڈروئنگ پہلے ڈروئنگ کا ریفرنس لے کے بنا سکتے ہو ٹھیک ہے اس کمانڈ میں آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو ایک بار ریپٹ کر لیجئے ٹھیک ہے دوستو تینک یو